دوستو اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں کہ صحاب بھائی کو واغا وارڈر پہنچنے کے لیے اور کتنی کلومیٹر کی سفر تیہ کرنی ہوگی اور صحاب بھائی کی اس وقت کی کرنی لوکیشن کیا ہے جاننے والے ہیں اس ویڈیو میں تو ویڈیو میں آخری تک بنی رہی ہے چلیئے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گجاری سے کہ یدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجئے چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو یدی ہم بات کریں صحاب بھائی کی کرنڈ لوکیشن کی تو صحاب بھائی اس وقت راجستان کے چورو ریشٹک میں سفر کر رہے ہیں صحاب بھائی 24 اگست کو منڈلی اپ ہام ہاؤس پہنچے جو کی رتنگڑ میں پڑتا ہے صحاب بھائی یہاں دو دن ریشٹ کریں گے اور پھر آگے کے سفر میں نکلیں گے دوستو یدی ہم بات کریں صحاب بھائی کو واگا وارڈر پہنچنے کے لیے اور کتنی کلومیٹر کی سفر تیہ کرنی ہوگی تو کل صحاب بھائی کی اوفیسیل چینل میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ صحاب بھائی کو واگا وارڈر پہنچنے کے لیے ابھی بھی تقریباً 200 سے 300 کلومیٹر کے آس پاس کی سفر تیہ کرنی ہوگی وہاں ویڈیو کلپ آپ بھی دیکھیں ابھی ہمارا سفر ہے قریباً ایک 200-300 کلومیٹر کا سفر ہے واگا وارڈر تک ابھی ہمارا ٹیم پورا بھی ہے نا اس کا ہمارا بھائی کا ساتھ روز بھی روٹیشن کر کے کتنا کونسا بھی منٹ میں ہم لوگ نکالتے ہیں دوستو جائیسے کہ آپ نے دیکھا صحاب بھائی کو واگا وارڈر پہنچنے کے لیے ابھی بھی تقریباً 200 سے 300 کلومیٹر کے آس پاس کی سفر تیہ کرنی ہوگی یہ اپڈیٹ صحاب بھائی کی اوفیسیل چینل میں دی گئی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا حافظ